الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہی وآصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افزل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافزل الصلاة بعد الفریدت صلاة اللہل او کما قال علیہ السلاة والسلام اللہم صلی علیہ وسلم ومولانا محمد وعلى آلہی وآصحابہی وبارک وسلم پچھلے جمعہ کو ہمارے اور آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور محرم کی کیا وزیلت ہے اور محرم کی جو دس تاریخ ہے جس کو آشورہ کا دن کہا جاتا ہے اور اتفاق ایسا ہے کہ محرم کی دس تاریخ یعنی آشورہ کا دن وہ آج ہی ہے اس کی فضیلت اور خاص طور پہ آشورہ کے دن روزہ رکھنی کی فضیلت اور آشورہ کے ساتھ ایک اور دن یعنی نو تاریخ کو یا آشورہ کے بعد والے دن دیارہ تاریخ کو ہی روزہ رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتلایا تھا کہ بعض حدیث میں آیا ہے کہ آشورہ کے دن یعنی محرم کی دس تاریخ کو اپنے اہل و آیال پر یعنی اپنے فیملی ممبر پر اپنے پریوار کے اور اپنے فیملی کے لوگوں پر کھانے پینے میں کوشادگی کرنی چاہیے کوشادگی کا مطلب میں نے بتلایا تھا کہ اور دنوں میں جیسا کھاتے پیتے ہیں محرم کی دس تاریخ کو تھوڑا اچھا کھانے پینے کا نظم اور انتظام کرنا چاہیے یہ بھی حدیث میں آیا ہے اور میں نے پچھلے جمعہ یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے جس سے اسلامی کلنڈر کا نیا سال شروع ہوتا ہے یہ کیسے ہوا کب سے ہوا کس کا طریقہ کیا ہوا چنانچ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آنے کے بعد کوئی ایسی تاریخ اور کوئی ایسا کلنڈر نہیں ملا جو حضرت ابراہیم یا حضرت آدم حضرت نوح علیہ السلام وغیرہ کے زمانے سے چل رہا ہو اور جس کو اسلامی کلنڈر قرار دیا جا سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر کے چلے گئے پھر آپ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا وہ دو سال تک خلیفہ رہے ان کے زمانے میں بھی ایسا موقع نہیں مل پایا کہ وہ کوئی نیا کلنڈر بنا سکے ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا کتابوں میں ملتا ہے کہ ان کے پاس کسی نے لکھ کر بھیجا ایک بات لکھ کر بھیجی جس میں لین دین کا مسئلہ تھا یعنی کسی کو پیسہ ملنے والا تھا اور کوئی پیسہ دینے والا تھا یا اور کوئی سامان ہوگا لیکن بارہ حال لینے دینے کی بات تھی اور اس میں شابان لکھا ہوا تھا لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ جو شابان گزر گیا وہ شابان یا جو آنے والا شابان کا مہینہ ہے وہ شابان یہ ایک تحریر یہ ایک خط لکھا ہوا پیغام یا لکھی ہی بات حضرت عمر فاروخ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اسی کے ساتھ ساتھ یمن کا جو حاکن تھا گورنر تھا حضرت ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خط لکھا اور اس میں انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ ہم لوگوں کے پاس لیٹر لکھ کر بھیجتے ہیں آپ کی بات ہمارے پاس آتی ہے لیکن لیٹر کے اوپر میں چتھی اور خط کے اوپر میں دیٹھ اور تاریخ لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے اصل میں ایک تاریخ اور دیٹھ لکھا ہوا ہونا چاہیے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کے تمام بڑے بڑے صحابہ کو جمع کیا اور اس پر مشورہ کیا کہ کیا ہم لوگوں کا کوئی ایک الگ سے کلندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے سارے کے سارے صحابے اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا کہ بالکل مسلمانوں کا الگ سے ایک کلندر ہونا چاہیے تو جب ہمارا کلندر ہوگا تو پہلا سال کون سا ہوگا کس سال کو ہم اپنے کلندر کا پہلا سال کہیں گے اور سال میں بارے مہینہ ہے بارے مہینے میں سے کس مہینے کو ہم سال کا پہلا مہینہ کہیں گے تو بھئی اس کو ادھر توڑا درد دو نا بہت سے لوگ روزہ ہیں نا ادھر دو تو سال پہلا سال کون سا سال ہوگا اور سال کا پہلا مہینہ کون سا ہوگا صحابے کرام نے مشورہ دیا کسی نے کہا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائیس ہوئی آپ کا جنمہ ہوا وہ سال اسلام کا پہلا سال ہونا چاہیے اسلامی کلندر کا کچھ لوگوں نے کہا نہیں یہ اچھا نہیں پھر اور کسی نے کہا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی یعنی آپ کی عمر چالیس سال ہوا اور آپ کو نبوت ملی اس سال کو اسلامی کلندر کا پہلا سال قرار دینا چاہیے ایک رائے آئی وہ بھی رد ہو گئی پھر ایک رائے یہ آئی کہ ایک مشہور واقعہ ہوا تھا ہاں جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے علم ترکیف فعال ربکہ بھی اصحاب الفیل میں بیان کیا یمن کا ایک بادشاہ تھا اب رہا وہ یمن سے بہت بڑا لشکر لے کر فوج لے کر اور مکہ آیا تھا اور ان کا مقصد اور ارادہ تھا نعوذ باللہ اللہ کے گھر کو شہید کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے چھوٹے چھوٹے پاکی کو پرندے کو بھیجا قرآن نے اس کو عبابیل کہا اور اس نے پتھر ورسایا اس لشکر پہ اور سب لوگ مر گئے تو وہ جس سال میں یہ حادثہ ہوا جس سال میں یہ گھٹنا ہوا لوگوں نے کہا کہ اس سال کو اسلامی کلندر کا پہلا سال ہونا چاہیے اس کا بھی انکار ہو گیا پھر ایک رائے آئی ایک مسورہ آیا کہ جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ کی وفاد ہوئی آپ صلی اللہ کا مرتب ہوا اس دنیا سے آپ پردہ فرما کر چلے گئے وہ سال اسلامی کلندر کا پہلا سال ہونا کہ میرے خیال سے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ایک طرح سے بہت بڑی مسیبت سے نکل کر اور آپ آرام اور راحت کی جگہ پر پہنچے اور اس کے بعد سے اسلام کا ایڈویٹائیز بھی زیادہ ہوا زیادہ لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا تو ہجرت کا جو سال ہے اس کو اسلامی کلنڈر کا پہلا سال ہونا چاہیے سارے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ ہاں یہ بات پکی ہے اور یہی بات زیادہ مضبوط ہے تو ہجرت جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اس سال آپ کی اس سال کو اسلامی کلنڈر کا پہلا سال کہا گیا بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اب یہ بات آئی کہ سال کا پہلا مہینہ کون سا ہونا چاہیے یہ جو بارے مہینہ ہے یہ جو بارے مہینہ ہے یہ سلسلہ پہلے سے چلا آ رہا ہے آپ صلی اللہ سلم کے آنے سے بارے مہینے میں کون سا مہینہ پہلا مہینہ ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ محرم کے مہینے کو سال کا پہلا مہینہ قرار دیا جائے یہ زیادہ اچھا ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ نہیں یہ پہلے زمانے سے عرب کے یہاں جو کلنڈر چلتا تھا اس کلنڈر میں بھی محرم ہی سال کا پہلا مہینہ تھا اور اسلامی کلنڈر میں بھی محرم مہینے ہی کو کلنڈر کا پہلا سال کہا گیا اس طرح سے اسلامی سال شروع ہوا اسلامی کلنڈر شروع ہوا اللہ کے رسول نے جس سال ہجرت کیا تھا اس کو اسلامی کلنڈر ہجری میں جا کر یعنی ہجرت کے تقریبا سترے سال میں جا کر یہ بات فکس ہوئی اور آج ہم اور آپ چودے سو چالیس ہجری میں داخل ہو چکے ہیں یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے تو یہ گھٹنا آج سے چودے سو چالیس سال پہلے کا گھٹنا ہے میرے نوجوان ساتھیوں میں نے آپ لوگوں کو اسلامی کلندر کی تھوڑی سی تاریخ بتلائی یہاں ایک دو بات ہم اور آپ سوچیں میں تو ہمیشہ کہتا ہوں تکلیف بھی ہوتی ہے کبھی کبھی لیکن بارہ حال اپنے بھائی ہے جماعت جب شروع ہوتی ہے خطبہ تقریبا ختم ہونے کو ہوتا ہے تو ہمارے نوجوان ساتھیوں کا بڑا طبقہ مسجد میں آتا ہے حالانکہ ان کے بارے میں جمعے کے بیان میں کچھ باتیں ہوتی ہے عام طور پہ لیکن جن کو کہنا ہوتا ہے عام طور پہ وہ حضرات وقت پہ نہیں آ پاتے کتنا بیزی ہے اتنا مشغول ہے اتنا ان کا کام ہے وہ کام میں رہ جاتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے تب آتے ہیں دعا کی یہ کہ اللہ تعالی سب مسلمان کو ازان ہونے کے ساتھ ساتھ جمعے کے دن کم سے کم مسجد میں آنے کی اللہ توفیق دے تو یہ اسلامی سال ایک سال ختم ہوا اور یہ دوسرا سال شروع ہوا ہم میں سے اکثر لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا کہ اسلامی سال کب آیا کب چلا گیا نیا سال شروع ہو رہا ہے کس دن سے شروع ہو رہا ہے یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے حالانکہ کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے قلق بھیان سے سن لیجئے گا حضرت مولانا عشق علی رحمت اللہ نے بھی لکھا اور بھی دوسرے مذرگوں نے لکھا کہ یہ جو چاند کا حساب ہے اسلامی کلندر کا جو حساب ہے اس حساب کو یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے لئے فرضے کفایا ہے محلہ سے اگر ایک آدمی بھی آ جائے تو سب لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اور اگر خدا نہ خاصتہ ایک آدمی بھی جنازے میں آ کر شریک نہ ہو تو سارے لوگوں کو اس کا گناہ ہوگا اسی طرح سے اسلامی کلندر کا اسلامی سال کا حساب کہ آج چاند کی کتنی نہگار ہوں گے اسلامی کلندر کی تاریخ کو اسلامی سال کی تاریخ کو یاد رکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لئے برزے کے پایا ہے کیوں اس لیے کہ حج کب ہوگا یہ جنوری فروری مارچ سے نہیں ہوتا ہے یہ تو محرم سفر کے حساب سے جل ہجہ میں جا کر ہوگا اور جل ہجہ کب آیا کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا اسی طرح سے روزہ کب شروع ہوگا یہ بھی انگریزی سال سے نہیں شروع ہوتا ہے عید کب ہوگی یہ بھی انگریزی سال سے نہیں ہوتا ہے شب براد کب آئے گا شب قدر کب آئے گی یہ سب کے سب چاند کے حساب سے اسلامی کلندر کے حساب سے ہوتا ہے اس لئے اسلامی کلندر کو یاد رکھنا اور اس کی حفاظت کرنا یہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے لیکن افسوس کہ ہم کو اور آپ کو جنوری فروری کیا مہینہ اور اس کی تاریخ یاد رہتی ہے لیکن اسلامی کلندر کی تاریخ اور مہینہ یاد نہیں رکھتا یہ بڑے افسوس کی بات ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ مدرسہ ہے یا مسجد کے امام حضرات ہے یہی کہیں کہیں پر کچھ یاد رکھ لیتے ہیں اب تو مدرسوں میں بھی عام طور پہ بیتن ملے گا انگریزی مہینے کے حساب سے سائن کرنا پڑے گا انگریزی مہینے کے حساب سے بہت افسوس کی بات ہے کم سے کم مداری میں مساجد میں دیندار لوگ جو ہے ان کو تو اسلامی کلنڈر اور اس کی تاریخ اس کا مہینہ یاد رہنا چاہیے ایک آخری بات جو مجھے آپ حضرات سے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ جنوری جب شروع ہوتی ہے تو نیا سال پہلے سے پکنک کیسے کریں گے ہاں کہاں جا کر پکنک کریں گے نیا سال کیسے منائیں گے اس کا ایک بھوم دھام ہوتا ہے اللہ کا کرم ہے بہت بڑا کرم ہے کہ جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے لوگوں کو پتا بھی نہیں چلتا سال شروع ہو جاتا ہے پانس آت آر دس دن ہو جاتا ہے تب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کم سے کم اس فتنے سے اسلامی سال کی ابتدا اور اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے اس طرح کے فتنوں سے حفاظت ہوتی ہے لیکن ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پچھلے سال ہماری عمر چالیس سال تھی ایک سال ختم ہونے کے بعد اب ہماری عمر ہمارا ویش ہمارا عیج ایک تالیس سال ہو گیا ایک سال چلا گیا ہم نے اس ایک سال میں کیا کیا ایک سال میں ہم کو کیا ملا اور ایک سال میں ہم نے کیا کیا برباد کیا یہ پورا کے پورا سال اسلامی کلندر کے حساب سے تین سو چوون یا تین سو پچپن دن کا سال ہوتا ہے یہ پورا سال گزر گیا ہم نے اس ایک سال میں کتنی طرف کی ہماری نماز کتنی ہوئی پچھلے سال ہم جتنی نماز پڑھتے تھے ام سال ہماری نماز میں کوئی اضافہ کوئی برہوتری ہوئی ہم نے نواقل روزہ کتنا رکھا اللہ کے راستے میں مال خرچ کتنا کیا ہم نے دعوت اور تبلیغ میں اپنا وقت کتنا لگایا پچھلے سال ایک چلہ لگا تھا امسال دو چلہ لگا یا نہیں لگا یا پچھلے سال کبھی کبھی تین دن کا گیب ہو گیا نے فرمایا ارتحلت دنیا مدبیرتا ورتحلت آخرت مقبلتا کہ دنیا پیچھے جا رہی ہے دنیا پیچھے جا رہی ہے پہلے چودے سو انتالیس تھا اب چودے سو چالیس ہو گیا اور ورتحلت آخرت مقبلتا آخرت قیامت موت سامنے آ رہی ہے جتنا سال گزر رہا ہے گزر رہا ہے ہم اور آپ موت سب کا یہی مسئلہ ہے صرف ہمارا یا پناہ صاحب کا پناہ صاحب کا نہیں ایک سال جب گزر جاتا ہے تو زندگی کا ایک سال کم ہو گیا اور موت سے ہم اور آپ قریب ہو گئے اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ نے فرمایا وَلِ قُلِّ وَاہِدِ مِنْهُمَا بَنُون بہت کوئی تمیز نہیں جائز ناجائز کا کوئی خیال نہیں کس پر ظلم کر رہا ہے کہاں بیمانی کر رہا ہے اس کا کوئی خیال نہیں وَلِ قُلِّ وَاہِدٍ مِنْهُمَا بَنُون کچھ لوگ دنیا کے چکر میں اپنا زندگی گزارتا ہے اور کچھ لوگ اپنی موت کو یاد کر کے قیامت کو آخرت کو یاد کر اور اپنی زندگی گزارتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ سلم نے فرمایا مسلمانوں سے کہا اے مسلمانوں کونو من ابناء الاخرہ وَلَا تَقُونُوا من ابناء الدنیا اے مسلمانوں اپنی موت کو یاد کرنے والا بنو اے مسلمانوں قیامت کو یاد کرنے والے گل کر سڑ کر یوں ہی برباد نہیں ہو جائیں گے بلکہ مرنے کے بعد ایک لمبی زندگی آنے والی ہے دنیا میں اگر کچھ کیا اچھا عمل کیا تو جنت میں جائیں گے اللہ نہ کرے دنیا میں اگر خراب کام کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا اور جہنم کی آگ بڑی سخت ہے بڑی خطرناک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ 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 وَإِنَّ الْيَوْمْ عَمَلٌ وَلَا حِسَاب بہت ہی قیمتی جملہ ہے آپ فرما رہے ہیں کہ جب تک زندہ ہو پوری زندگی یہ عمل کرنے کا چانس ملا ہوا ہے یہ عمل کرنے کے لئے سمیں اور موقع ملا ہوا ہے آج کوئی آپ کا حساب نہیں لے گا کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھا نماز کیوں چھوڑ دیا مجد میں جا کر کیوں نہیں پڑھا روزہ کیوں نہیں رکھا آج کوئی حساب لینے والا نہیں ہے پوری زندگی میں اللہ کی طرف سے کوئی حساب لینے والا نہیں آئے گا اس لیے کہ ابھی یہ عمل کا موقع ہے عمل کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو والغد حساب ولا عمل اور مرنے کے بعد جو زندگی آئے گی وہ زندگی حساب کی زندگی ہوگی وہاں پر عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں دیا جائے جیسے صبح آڑ وجہ سے لے کر شام چار بجے تک کملہ مزدور کام کرتا ہے حاجرہ کرتا ہے وہ ٹائم کام کرنے کا ہوتا ہے وہ مزدوری لینے کا ٹائم نہیں ہوتا کتنا زیادہ کام کرنا ہے کر دو جتنا زیادہ کروگے شام کو چار بجے اتنا زیادہ تم کو مزدوری مل جائے گی اور جب چار بج جائے گا کام کا وقت ختم ہو جائے گا اس وقت اگر کہے گا کہ تھوڑا اور میں کام کر لیتا ہوں بعد میں مزدوری لوں گا تو منیجر صاحب یہ کہیں کہ نہیں نہیں اب تو آفیس بند ہو رہا ہے تالہ لوک ہو رہا ہے اب تو تم جاؤ مزدوری لو اپنا گھر جاؤ اب کام کا سمع اور تائم نہیں میرے مسلمان ساتھیوں میرے مسلمان بھائیوں چودہ سو انتالیس ختم ہوا اور آج چودہ سو چالیس کے پہلے مہینے کی اتفاق کے دس تاریخ ہے جس کی فضیلت میں نے پچھلے جمعہ کو بتلایا تھا ایک سال ہمارے ہاتھ سے گزر گیا ہم نے دنیا میں آخرت کے لیے موت کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے ایک سال میں ہم نے کیا کام کیا کیا عمل کیا اس کا حساب کرنے کی اس کا جائزہ لینے کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے تاکہ اگلے سال ہم غلطی نہ کریں گناہ سے اپنے آپ کو بچا کر رکھ ہیں یہ جو سال ہوا اللہ اس سال کو خیر کا آفیت کا سال بنائے اور ہمارے اور آپ کے لئے خاص طور پہ آسام کے لوگوں کے لئے جو کئی ایک سمسیائے ہیں اے اللہ یہ محرم کا مہینہ ہے حرام اس مہینے کو اشہور حرام میں تعمل کیا گیا اللہ اس تلوار سے اور اس کے خطرے سے تمام مسلمانوں کی حفاظت کیجئے سب کو ایک نمبر کا انڈین شہری بنا کر اور یہاں زندگی گزار نہ مقدر کر دیجئے دنیا کے پورے علاقے میں جگہ جگہ پر جہاں بے اتمنانی اور طرح طرح کی سمسیائے ہیں اے اللہ ہر جگہ کی سمسیائوں کو دور کر سکون کا ماحول بنا دیجئے ہم اور آپ ابھی بھی دعا کرتے ہیں اور ہمیشہ دعا میں شامل رکھیں گے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمد اللہ حضور